پردان منطری کی ملاقات کر رہے ہیں کھلاریوں سے آپ کو بتا دیں 2022 کے کامن ویلڈ گیم کے جو کھلاری ہیں جو حصہ لیں گے ان کا اتنشواس ایک طریقے سے منوبل بڑھانے کی یہ سموہ یہاں تو مجھے مطلب بہت آسان لگ رہا ہے میں نے آرمین کے بعد مجھے شپل جیسی ونٹ میں مطلب بہت زیادہ آسان لگ رہا ہے حجہ عوینا سے یہ مجھے بتائیے کہ آپ پہلے بہت بجن زیادہ تھا اور آپ نے بہت کم سمیمے اپنا بیٹ لوس کیا اور آج بھی میں دیکھ رہا ہوں بہت دبلی پٹنے دیکھ رہے ہو میں نے دیکھا تھا کہ ہمارے ایک ساتھی نیرچ چوپڑا جی نے بھی بہت کم سمیمے اپنا بیٹ کم کیا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنا انوپھا اگر کچھ بتائیں کہ یہ آپ نے کیسے کیا ہے تاکہ شاید کھیل کتی جگت کے اور لوگوں کو بھی کام آئے سر میں آرمی میں ایک سولجر کی طرح جب ڈیوٹی کرتا تو مطلب میرا ویٹ کافی جیدہ تھا تو میں جب سوچا کہ میں سپورٹس میں جانا چاہیے اور میرے ساتھ مطلب میرے یونیٹ نے بلی اور آرمی نے مجھے مطلب بہت موٹیویٹ کیا کہ سپورٹس میں جانا تو میں نے سوچا کی ابھی رننگ کرنے کے لیے تو میرا ویٹ بہت زیادہ تھا تو میرا کم سے کم 74 کجی ویٹ تھا تو میں ابھی یہ کیسے ہوگا لیکن انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا اور ٹریننگ کے لیے ایک الگ سے ایکسٹر ٹائم ملتا تھا مجھے آرمی میں تو میں یہ ویٹ کرنے کے لیے مجھے تین چار مہینے کا ٹائم لگا اور کتنا بے ٹلوس کیا جب میں سر میں ابھی 53 کجی مطلب ویٹ رہتا ہے سر میں 53 کجی اور میرا تب 74 مطلب 20 کجی بہت کم تا آجا عوی نانس مجھے کھیل کی سب سے اچھی بات اور یہ جروع میرے من کو چھوٹی ہے کہ اس میں پیچھے کی ہارجیت کا جاندہ بیگیج نہیں ہوتا ہے ہر بار کمپوٹیشن نیا ہوتا ہے فریش ہوتا ہے اور آپ نے بتایا کہ آپ پوری طرف تیار ہیں سبھی دیش پاسیوں کی سبکامنا ہے آپ کے ساتھ ہے آپ جم کر کھیل گئے گا آئیے اور کسے بات کرتے ہیں سر اچھے مطلب شولی ویس بنگال سے ہیں